سلام علیکم ایرے وار آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریانی بہت ہی ٹیسٹی لا جواب اور بڑی ہی ڈیفرنٹ بریانی میرا یہ دعوی ہے کہ آپ کے رسطہ کے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوگی نہ ہی کبھی اس کی ریسپی کسی کہیں دیکھی ہوگی چی جناب یہ بارہ مسالوں سے بلکل بھی تیار کی گئی نہیں بریانی ہے اور گھر کے سادہ سادہ مسالوں سے بنائی ہوئی بریانی ہے یہ لاہوریا کو پیوپر جا تھپا لگایا بریانی نہیں بنائی آتی آج میں اس کو غلط ثابت کروں گی سیدھی ہو جو کراچی وال اور دیکھو کیسے بنائی بریانی جھٹ پٹ اور مزے کی بریانی اور جناب چلے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے بنائی یہ بریانی سب سے پہلے ہم نے پیاس کو جلدی جلدی کٹ لیا بلکل دیسی انداز میں کٹ کٹ کٹا کٹ اور ایسے کٹتی جلی گئی میں سارے پیاس اور یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے بریانی کی جسٹ آپ کو پیاس ہی کٹتے ہوئے دکھیں گے اور آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا اس ریسیپی میں کیونکہ یہ سارہ کام تو میں کر رہی ہوں آپ تو کر رہی نہیں رہے اور ویسے بھی ہمارے یہاں پہ بریانی وہ ہر جگہ پہ فٹ ہو جاتی ہے جسر کہ شادی ہے تو بریانی منالو مانگنی ہے تو بریانی منالو پاس ہو گیا بریانی منالو فیل ہو گیا تو ابھی بریانی منالو کوئی اسی کی برڈے ہے تو بریانی بنالو اور اگر کوئی مر گیا تو بریانی ملالو ایم سو سوری بڑک یہ اسی طرح سے چلتا ہے جس طرح کہ یہ بریانی بن رہی ہے یہ میری بیٹی ہوریا کی بردے کی بریانی ہے جی جناب اس کی بردے تھی میں نے پوچھا بیٹا کیا کھاؤ گے بریانی کے روز تو بولی ماما بریانی تو پھر بریانی تیار ہونے جا رہی ہے یہاں پہ موجود ہے ڈیڑھ کلو کے قریب یہاں پہ چکن ہے جو کہ بہت اچھے طرح ساف ستھرا واش بھی کر لیا گیا ہے نکالی بھی گیا اور ساتھ میں ہیں پیاز ہیں اور چاول ہیں جو کہ یہ بھی ڈیڑھ کلو کے قریب ہی ہیں ٹاماتر ہیں بہت سارے اور جناب یہ پودینہ اور ہری میچے گارنشن کے لیے اور درمیان میں پڑھا ہے نیشنل بریانی مسالہ جس کے بغیر میں بریانی نہیں بناتی اور جناب آج ہم جھٹ پٹ بریانی تیار کریں گے اگر اس سے بھی جھٹ پٹ آپ کو بریانی تیار کرنی ہے تو پیاز پہلے سی فرائکے کے رکھ لیا کر اور نکالا کرے اور جلدی سے بڑھ جاتی ہے تو جناب یہ چیزیں آپ نے دیکھ لی ہے نا اور سے دیکھ لیجئے اب ہم بنانے جا رہے ہیں مزددار سی بریانی اس کا سب سے پہلا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں نا وہ ٹوماتر اور پیاز اور ادھروں کو کر لیں گے گرائنڈ جی جناب آپ کو کوٹنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کشت کی ضرورت نہیں ہے کر لیں چپ کر کے یہ والا کام اس کے بعد پتیلی میں ڈالیں اوائل ڈالیں گھی ڈالیں جیسے جو آپ ڈالتے ہیں وہ ڈال لیں آرام سے اور اس کے اندر پھر ہم ایٹ کریں گے پیاز جو ہم نے کٹے تھے یہ تقریباً پانچ سے چھے عدد پیاز ہیں چاولوں کی حساب سے پیاز ہوتے ہیں جاہرہ پھر مسالہ ریڈی ہوگا تو ہی پیاز وہ پیاز کہہ رہی ہوں بریانی ریڈی ہوگی نا ہم یہاں پھر اس کو پیاز کو کریں گے اور ادھر ہم کر لیں گے ٹوماٹروں کی پیوری تیار کر لیں گے ٹوماٹر ایزرک اور لحسن کی ہم تیار کر لیں گے پیوری اور اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اور اس میں جو یہ نیڈرز جانے والے ہیں وہ یہ ہیں جناب نمک مرچ حلدی کالی مرچ پاودر ثابت مرچ اس لیے نہیں کیونکہ میرے بچوں کو اچھی نہیں لگتی پھر یہ ہے یہاں پہ درچنی ہے اور بادیانے کے پھول ہے اور ہے یہاں پہ زیرہ جناب یہی چیزیں جائیں گی اس کے علاوہ اور تیسری چیز نہیں جائے گی انہی چیزوں سے میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گے بریانی اور اس کے علاوہ جائے گا بریانی مثال کا پیکٹ اچھا بریانی جتنی مرضی ہونا یعنی گھر کی روٹین کے بجابے میں پیکٹیز یوز کرتی ہوں تو سپائس بھی زیادہ نہیں ہوتا اور بڑی اچھی ریڈی ہو جاتی ہے اچھا جی یہاں پہ پیاز بڑے دھیمیں دھیمیں فرائی ہو رہے ہیں جلدی ہو جو بھائی جلدی سے ان کو فرائی کر لیں آپ اور جتنے لائٹ آنچ پہ آپ اس کو فرائی کریں گے اچھا اتنا ہی ٹیسٹ جو ہے نا وہ اچھا ڈیویلپ ہوتا ہے جلدی جلدی پیاز فرائی کریں گے تو کالے ہو جائیں گے اور اندر سے رہیں گے کچھے اچھا دیکھیں کتنے پیارے سنہری سنہری سے گولڈن ہوئے ہیں جی جلدی نا وہ ہم اس گولڈن پیاز میں ڈالیں گے پیارا سا پیارا سا خوبصورت سا گوشت چکن کا اچھا جی یہاں پہ ہم نے چکن کو صاف ستری نیٹ ان کلین چکن کو ایٹ کیا اس کے اندر اور اس کو ہم کریں گے مکس 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 اچھا یہاں پہ ایک سپیرنس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہاتھ میں میں نے پکڑا ہوا ہے موائل اور ایک ہاتھ میں یہ میرے ہاتھ میں چیزیں ڈال رہی ہوں بڑا ہی مشکل تھا کیونکہ میرا جو ٹرائی بیڈ ہے وہ تھوڑا سا خراب ہوا بہت تھا اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے تو وہ کام نہیں کر رہا تھا تو بھی نہیں سترہ سے مجھے بریانی پری بریانی آپ کے لیے تو آج موسم لاہور کا بہت ہی خوبصورت ہے میں کیا بتاؤں اتنا پیارا موسم ہے تو میں نے کہا آج یہ بریانی ہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا یہ 23 جون کو میں نے بنائی تھی بریانی اپنی حریہ رومان کی برڈے کے لیے تو یہاں پہ گوش جو ہے وہ آپ نے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے جس سے کہ گوش کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر نمک بھی میں نے ایڈ کیا تھا تاکہ جو چکن ہے اس کے اندر نمک بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے اور چکن کی سمیل بھی ختم ہو جائے اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں وہ جو گرینٹ کیا وہاں میں نے چیزیں رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اسی لیے تو میں کہہ رہی تھی کہ جھٹ پر ٹوڑ آسان سی بریانی ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پیاس فرائی کرنا ہے گوش فرائی کرنا ہے اس کے اندر یہ ڈال دینا ہے آپ نے پیوری اور ساتھ ہی ایڈ کر دینا ہے سارے مسالے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے چپ کر کے ہلکی سی آنچ پہ اور اچھا سا ایڈ ہو گئے ہیں اس کے اندر مسالے چپ کر کے آرام سے اور اس کو ہم مکس کر کے مکس 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 کر کے تو اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور ساتھ والے چولے پہ ہم چاول جو ہیں بوائل کرنے کے رکھ دیں گے جو کہ میں نے ویڈیو نہیں منای تھی اس کی کیونکہ ایک ہاتھ سے اتنے ہی گام ہو سکتا تھا آچھا جی یہ اب یہاں پہ پکتا رہے گا جب تک پکے گا جب تک یہ ٹینڈر نہیں ہو جاتا اچھا سا تاکہ جب بچے کھائیں تو پھر ایزیلی اس کو کھا بھی لینا تو اس کو جب میں نے اچھی طرح سے دیکھا ٹینڈر ہو گیا مسالہ بن گیا تو یہاں پہ چاول جو بوائل کیے ہوئے ہیں وہ ہے اور ساتھ میں ہے بریانی کا وہ بریانی کریو پتیلا اس کا مکس کی ہوئے چکن کا جو کہ کورما بنا ہوا ہے اچھا اس کے اندر بھی ایک بڑی مزے کی چیز ہے نا کہ آپ نے اس پہ تہیں توہیں کوئی نہیں لگانی جسٹ آپ نے سیدھے چاول پھینکنیاں اوپر مسالے کے اور ہلکا سا اس کو ٹویسٹ کرنا ہے یوں کر کے اور بس زیادہ مکس کرنے بھی ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ جو ہم نے مسالہ گرینڈ کیا ہے وہ بریانی چاولوں کے اندر چاولوں کے رگوں کے اندر نس نس کے اندر خود ہی مکس ہو جائے گا جو اتنی اچھی طرح سے گرینڈ کیا ہے ہم نے یہی اس کی ٹرپ اور ریسیپی ہے اس کے بعد ہم یہ چھٹکیں گے اس کے بعد پودینہ ہے ہریمیرچے ہیں اور ہے املی اس کے اوپر سارا چھٹکاؤ کر دیں گے اچھی طرح سے اس کو بھی تہوں میں ڈال لے کے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی تنی محنت کرنے کی چپ کر کے اس طرح سے یہی ڈال رول دیا کریں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ پلیٹیں اور پتیلیاں اور یہ بھڑنے کی ٹھیک ہے نا یہاں بھی میرا کلر ہو گیا تھا ختم پھر میں نے بزار سے ساشے منگوایا فوراں فوراں سے اور ابراہیم لے کے آیا تھا یہ اچھا جی اس کو بس آپ نے پانی میں بھی نہیں گھولنا آپ نے بس اس کو چھٹکاؤ کر دیں نا اچھی طرح سے والا چھٹکاؤ کرد کے آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے اچھی طرح رومال والے ڈھکن کے ساتھ اور اس کو رکھ دینا ہے آپ نے ہلکی آج پہ پانچ سے چھے منٹ کے لیے جتنے چاول آپ کے ٹینڈر ہوں گے نا اسی ساتھ اگر چاول زیادہ آپ نے کچھے رکھے ہیں اگر کم ہیں تو پھر آپ پانچ سے منٹ کے بعد اس کو کھول لیجئے گا بھولنا جائیے گا بھیک ہے اچھا یہ دیکھیں اس کے بعد میری بریانی جو ریڈی ہے بد قسمتی سے اس کی میں نے ٹویسٹنگ کی اور اس کو مکس کرنے کے بھی ویڈیو جو ریکارڈ کرنے کوشش کی تھی بٹ کیامرامین جو ہے نا اس نے بٹن ہی نہیں پریس کیا میں کیا کر سکتی ہوں تو وہ پھر نئی میں ہو سکتی نا اس کی ویڈیو جو ہے تو پس پھر اس طرح سے یہ دیکھیں کتنی پیاری شاندار بریانی تیار ہوئے یقین کیجئے کہ بڑی مزے کی تھی اور ہوریا ہوئی تھی بڑی خوش اور ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں لنچ یہاں پہ سب بیٹھوئے ہیں ہم لوگ یہ ہوریا کی پلیٹ ہے جو کہ تقریباً ختم ہو چکی ہے اور یہ ہے ہماری سمینہ جو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ لنچ میں ایڈ شامل ہوئی تھی تو یہاں بھی ہے بریانی کی زبردستی پلیٹ جو کہ بغلم میری خود میں خود کھا رہی ہوں یہ بریانی اور اس کے اوپر آئی مزے کی دہی اور ساتھ میں چھڑکاؤ خو کا بندگوبی کا اور پیاس کا اس کو ہم کریں گے اچھا سا نکس اور کھائیں گے بڑی مزے کے ساتھ ٹھیک ہے نا آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور پتھے گا کہ آپ کو یہ جو ریسپی ہے جھٹ پٹھ والی کیسی لگی ہے مجھے بہت اچھا لگے گا کہ آپ نے میری ریسپی ٹرائے کریں گے تو ٹھیک ہے نا میری فیملی میں بڑی مشہور ہو چکی ہے بریانی میری تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور اپنے فیڈبک سگا کیجئے گا ٹھیک ہے نا آج کے لئے بس اتنا ہی اپنے دوں میں یاد رکھے گا اور اپنا ڈھی روڈے خیار رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ ایک منٹ ایک منٹ بند کرنے دے پہلے نظارت اللہ دے جو جناب آخری بائٹ دا اوستو بات کیا جی راب راکھا ٹھیک ہے نا اے وکھو جناب کیسی لکک آ رہی ہے کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا اللہ حافظ